سیکس ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے لیکن اس کی پوری وضاحت ابھی آنا باقی ہے تو اگر اس کو ہم سیکس کے طور پر لیا جائے تو یہاں آپ کو پتائیے کہ جمہو کشمیر میں میوے کی سنت میں سے تقریباً پچانوے فیصدی جو میوہ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں کے باغات والے ہیں اس میں جو لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں ان کے لیے ایک آمدنی کا ذریعہ ہے تو جب اس پر سیس لگتا ہے تو ان کی آمدنی ظاہر سی بات ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہ آج تک نہیں ہوا ہے اور یہ ہماری میوے کی سنت کے خلاف ہے بلکہ کشمیر کی معیشت کے بھی خلاف ہے تو اسے معیشت کو بجائی ہے کہ کوویٹ کے بہانی اور کچھ اور بھی ہمارے معاشی طور پر ہمارا ریسیشن چل رہا ہے تو اس کو بڑاوہ دینے کی بجائی اس طرح انڈسٹری کو ڈسکریج کرنا اس کی حوصلہ افضائی نہ کرنا بجٹ میں تو یہ ایک خدشے والی بات ہے اور ہمیں یہاں کے اس سنت کے اور اس سنتکاروں کے لیے ایک معایس کن بات ہے سس کا مطلب ایک ٹیکس ہوتا ہے کچھ کچھ ٹیکس ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کانسولیڈیٹ فنڈ بھی چلا جاتا ہے جہاں پہ سرکار اس پہ کچھ چیزوں پہ بھی خرج کر سکتا ہے سس ایک ایسا ٹیکس ہے ہمارے کنزیومر کے لیے تو برابر ہے سس ہو یا جی ایسٹی ہو پر سس ایک ایسا ٹیکس ہے جس کی پروسیلڈز ہم ایک وشیش ایک خاص جرہ سے ہی ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے مان لیے روڈ پہ کوئی سس لگا رہا ہے روڈز ہم کہتے ہیں تو یہاں پہ جو رقم سرکار کے پاس آتا ہے وہ روڈز پہ ہی استعمال ہو سکتا ہے تو کنزیومر سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ سس ہے یا لیوی ہے یا ٹیکس ہے پر کیونکہ قیمت تو بڑھ جائی ہے پر سرکار کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ جو جمع ہو رہا ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوگا وہ ٹیکس کے نومنکلیچر سے وہ پتا چلتا ہے اگر سس لگایا جا رہا ہے تو اس کا استعمال ایک وشش طرق سے ہو سکتا ہے کہیں پہ بھی سرکار اس کو خرچ نہیں کر سکتا ہماری فروٹ انڈسٹری جو ہے اس وقت اس میں یہ بڑی دوچار ہے مارکٹنگ کے لحاظ سے ہمیں مارکٹنگ جو ہے مارکٹنگ سگنالز مارکٹنگ چینلز جو ہے وہ ہمیں بالکل اشورڈ ہو جس میں کوئی آنسرٹنٹی نہ رہے تو جو ہی فیسٹیویل کا سیزن آ گیا ہمارے سیب جو ہے ٹائم پر مارکٹ میں منجیو میں آنا چاہیے اور اس میں بڑی رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم جمہو کشمیر کو ایک سنٹرل گورنمنٹ مرکزی سرکار کی طرف سے ایک سویدہ ضرور ہونی چاہیے تو سرکار جو ہماری اپنی لوکل سرکار ہے وہ ازدشاہ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے ہیں جتنا ہمارکزی سرکار کر سکتی ہیں تو جتنے بھی فیسلٹیز ہیں چاہیے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے یا چاہے کولڈ سٹوریج کی فیسلٹی ہے کولڈ چین کی فیسلٹی ہے جتنے بھی فیسلٹیز ہیں تو ان فیسلٹیز کو کشمیر کی سیب کی انڈسٹری بجانے کے لیے وہ فیسلٹیز دینا بہت ضروری ہے یہ جو سرکار نے ایمپورٹ سیس جو لگایا ہے ایک ڈیوٹی کے برابر ہے اور جو فرق ہے سیس اور نارمل ایمپورٹ ڈیوٹیز میں یا جی ایسٹی میں کہ اس میں سٹیٹس کو کوئی شہر ملے گا یہ بیسلٹیز پورا سینٹر کے کھاتے میں آتا ہے اور اس کا ایفیکٹ جو کانزوور پہ ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ باہر سے جو سیب آ رہا ہے اس کا قیبت بڑھ جاتی ہے کیونکہ سرکار سیس لگا رہا ہے اب اس سے کیا ہوگا خاص کر کے جامو کشمیر کا جو ایپل انڈسٹری ایپل اورچیٹ پہ کیا ہوگا ہمیں یہ چیز جانے کی ضرورت ہے کہ جامو کشمیر میں جو ایپل انڈسٹری ہے اس کا پروڈکٹیوٹی کافی لو ہے پر ہٹیر جو ہیٹس ہوتا ہے خاص کر کے اگر ایٹلی چائنا سے کامپیر کریں گے کافی نیچے ہے اور اسی لئے کسٹ آف ایپل جو جامو کشمیر سے آتا ہے اور جامو کشمیر ایپل انڈسٹری میں پروڈکٹیوٹی ہیمارچل سے بھی بہتر ہے تو اسی لئے جو کسٹ جو ہم جس پر ہم بیچتے ہیں اس میں جامو کشمیر سے ڈیسیڈوانٹیج ویزا وی آدھر کنٹریز جو دوسری دیش سے آتے ہیں ان کا قیمت کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور اگر زیادہ ہے اسی لئے ہے کہ لوکل ڈیلر نے اس کی قیمت زیادہ رکھی ہے کیونکہ وہ فورن ایپلز کا ایک ایک شو ہوتا ہے جس کے طرح لوگ زیادہ پیسہ دینے کیلئے بھی راضی ہے پر دوسری بات ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں باہر سے بہت ساری جو ایپلز آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے جامو کشمیر میں ایک ایپل تھا امری جس کو اچھا مانا جاتا ہے بہت سارے جو ایپلز آتے ہیں وہ ایک کومن بریڈ کا ہے اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے کہ لوگ اس کو چنے دوسرے ایپلز پہ پر یہ جو فورن ایپلز آ رہے ہیں خاص کر کے نیوزیلینڈ کے جو ایپلز آ رہے ہیں یہ کافی نیٹھا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جامو کشمیر کا انڈسٹری اس ایٹر ڈیس اڈوانٹیج یہ ہماری جو سیاس کی ڈیوٹی لگنے والی ہے آئیں اپریل کے بعد تو پہلے تو جیسٹی اور وہ جو تینوں ٹیکسز جیسٹی کے زمری میں جو آتے ہیں تھوڑا بہت اس کا بھی اثر ہے لیکن سیاس کے بعد بے شک یہ ایک اچھی بات نہیں ہے ڈسکریجنگ بات ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو سیبوں کے ساتھ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ظاہر سی بات ہے ان کی آمدنی میں فرق پڑے گا ان کی آمدنی کام ہو جائے گی کیونکہ ان کو جتنا وہ کماتے تھے ان میں سے ان کو سیاس کی صورت میں وہ ٹیکس دینا پڑے ایک تو آپ دوسرے ایپلز کے ساتھ کمپیٹ کرنے ہی پا رہے ہیں کیونکہ وہ کافی پروڈکٹیو ہے تو جس کی بات سے وہ دیش میں مارکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ سے نیچے کر سکتے ہیں تو اس کمپیٹیشن میں آپ مار کھا جاتے ہیں میں نیوزرین کی آمدن کی آمدن کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ ایران کی آمدن کی بات کر رہے ہیں بات ہوئی ہے کہ ہم ایک لو پروڈکٹیو ایکانومی ہے وہ ہائی پروڈکٹیو ایکانومی ہے جس کے چلتے ہمارا ایک ڈسیڈوانٹیج ہے جب آپ ایک 35% سس لگاتے ہیں تو یہ ڈسیڈوانٹیج یو نیوٹرلائز ہو جاتا ہے مطلب آپ کو راہت ملتا ہے آپ اپنا سی بھی بیچ سکتے ہیں تو بے بانتا ہوں یہ جمہو کشمیر کے جو ڈومیسٹک آپل سیکٹر ہے اس کے لیے اچھا ہے پر اگر یہ سیکٹر سوچتا ہے کہ اس میں ہماری پرمنٹی بچا ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا کیونکہ دو پاتے کرنے پڑے گی آپ کو جمہو کشمیر میں جو آپل کا پروڈکٹیویٹی ہے وہ بڑھانا پڑے گا آپ کے اورچائیڈ سینائن اورچائیڈ سینائن ہوتے جا رہے ہیں پروڈکٹیویٹی بڑا کم ہے ہائی انٹینسیف اورچائیڈ کچھ لوگوں نے بیچ میں شروع کیا تھا وہ جس رافتارز میں جو سپرنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے تو اس کو تو بڑھانا چاہیے دوسری بات جو کرنا چاہیے کہ جمہو کشمیر کا ایپل پہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا ہے ہیماچل کی جو اگر ایپل دیکھتے ہیں اس پہ کافی ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے جمہو کشمیر کا ٹوٹل فروٹ ایٹی سکس پرسنٹ رو بیچا جاتا ہے دوسرے سٹیٹس میں اور یہ میں مانتا ہوں ایک بہت بڑی کمی ہے جب تک پروڈکٹیویٹی انکریز نہیں ہوتا اور جب تک ویلیو ٹو فوڈ اب ایڈ نہیں کر پاتے ہیں یہ جو آپ کو ٹیمپوری جو راحت ملا ہے کچھ شنوں کا ہی راحت ہے یہ تھرٹی فائیو پرسنٹس آپ کو زیادہ دور تک نہیں پہنچائے گا تو میں مانتا ہوں ہمیں اس بجٹ سے ایک بریدر ملا ہے اور اس بریدر کا جتنا جلدی جمہو کشمیر استعمال کرتا ہے وہ ان کے لئے اتنا ہی بہتر ہے